بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مکتب کے پیارے دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس قور سے بہت ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے پہلے والی لیکچرز کو نہیں سنا تو آپ پہلے والی لیکچرز کو بھی سن لیں تاکہ آپ کو یہ کورس اچھی طرح سے سمجھ آسکے پیارے دوستو آج ہماری قائدے کی تختی نمبر ساتھ ہیں اور لیکچر نمبر بارہ ہے امید ہے کہ آپ کو تمام لیکچرز کا بہت ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا آج ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھنا ہے پیارے دوستو جس طرح گزشتہ اسباق میں آپ کو زبر زیر اور پیش کے بارے میں بتایا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو لمبا نہیں کرتے جلدی سے پڑھتے ہیں پیارے دوستو اسی طرح تین حرکات ایسی ہیں جن کو کھڑی حرکات بولا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ حرکات کے بالکل اپوزٹ ہے یعنی حرکات کو لمبا نہیں کرتے تھے جبکہ کھڑی حرکات کو ایک علیف کے برابر کھڑا کرے گے حرکات کو جلدی سے پڑھتے تھے جبکہ کھڑی حرکات کو ہم جلدی سے نہیں پڑھیں گے پیارے دوستو اس کی ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سننا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے پیارے دوستو یہ تینوں حرکات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ حرکات کے اندر اور کھڑی حرکات کے اندر زبر اور الٹا پیش یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے جس طرح زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور جس طرح زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اسی طرح کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با کھڑا زبر با با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو یا کھڑا زبر یا یا کھڑی زیر یا یا الٹا پیش یوں یا یی یوں را کھڑا زبر را را کھڑی زیری را الٹا پیش رو را ری رو میم کھڑا زبر ما میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو ما میمو لام کھڑا زبر لا لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو واؤ کھڑا زبر وا واؤ کھڑی زیر وی واؤ الٹا پیش وو نون کھڑا زبر نا نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نانی نو حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آئی او ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو غین کھڑا زبر غا غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش ہو غا غی ہو خوہ کھڑا زبر خوہ خوہ کھڑی زیر خی خوہ الٹا پیش ہو خوہ خی خوہ تا کھڑا زبر تا تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو سا کھڑا زبر سا سا کھڑی زیر سی سا الٹا پیش تو سا سی تو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو دال کھڑا زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو دال کھڑا زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو پیارے دوستو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ کس طرح سے حروف کے ساتھ حرکات کو ملا کے ان کی آواز دکلتی ہے ہم آگے والے تمام سبق کو بغیر ہیجوں کے روا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے ساؤنس کا پتا چل جائے زازیزو ساسیسو ابی میری ساسات پرے شاشیشو ساسیسو زازیزو پیارے دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اگر اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے اب آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے اس کو علیف نہیں پڑھنا حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آئی او ہا ہی ہو واوی ہا ہی ہو پیارے دوستو حمزہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے یہ دونوں شیپس حمزہ کی ہے آپ نے ان دونوں کو حمزہ ہی پڑھنا ہے آئی او ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے رابطہ کر کے کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اگر وڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ